نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علی گفتگو کا عنوان وضو کرنے کے بعد کون سے کلمات یا کون سے آمال کیے جائیں اس حوالے سے ہے دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو بھی بات کروں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کر کے پورا وضو مکمل طریقے سے ہر ہر عز کو اچھے طریقے سے دو کر اس کے بعد دوسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کلمہ پڑھے اپنی شہادت کی انگلی کو ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کلمہ پڑھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے فرمایا کہ یہ بڑا چھوٹا سا عمل ہے وقت بھی کم لگتا ہے دوسرا کلمہ بھی سب کو آتا ہے فرمایا کہ اس کو حکم ہوگا جس دروازے سے مرضی ہے تو داخل ہو جا اب یہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں وہ تو سارے ہی کرتے ہیں نماز کے لیے پاکیزہ رہنے کے لیے تو اب اس میں اگر ہم یہ دوسرا کلمہ پڑھ دیں تو اس کا عجر و سواب بہت زیادہ ہے ابو سعید خدری راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کحف پڑھی قیامت کے دن اس کے مقام سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور ہی نور شامل اللہ تعالیٰ کر دے گا فرمایا کہ جس نے سورہ کحف کی آخری دس آیات پڑھی اللہ تعالیٰ کل جب دجال نکلے گا اس کے فتنے سے اس بندے کو محفوظ کر دے گا یہ دجال کا فتنہ بہت زیادہ ہے بڑا ہے تو ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ مائنی آعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال ہے یا اللہ ہمیں پناہ دے دجال کے فتنے سے یہ حضور نے نمازوں میں مانگی ہے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو دعا ہے دروشی کا اس میں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے ہیں یا اللہ دجال کے فتنے سے پناہ دے دے تو جو شخص سورہ کحف کی آخری دس آیات پڑھے گا اسے اللہ تعالی دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا پھر چونکہ حدیث پاک کا عنوان وضو کے بعد والے کلمات ہیں لیکن یہ حدیث چونکہ طویل تھی میں نے سورہ کحف کے حوالے سے بھی ذکر کر دی فرمایا کہ جو پھر جس نے وضو کیا یہ تین چیزیں حضور نے بتائی کہ ایک جو سورہ کحف پڑھے گا قیامت والے دن مکہ مکرمہ سے لے کر اس کے مقام تک نور ہوگا جو دس آیتیں پڑھے گا دجال کے فتنے سے بچے گا جو وضو کرنے کے بعد یہ جملہ کہے گا یہ پڑھے گا حضور نے فرمائے یہ کلمات سفید کاغذ پر رکھ کر مہر لگا دی جائے گی قیامت تک یہ کلمات محفوظ رہیں گے حتی کہ یہ کلمات اس بندے کی بخشش کر دیں گے عشمان بن افان کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اچھے طریقے سے ہاتھوں کو دویا تین دفعہ کلی کی تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا تین دفعہ چہرہ دویا بازو دوئے مسک یا پاؤں دوئے تو فرمایا غفیر اللہو ما بین ال وضو این ایک وضو سے لے کر دوسرے وضو تک اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے بھاگنا ہے یا نماز میں پہنچنا ہے یا پھر آپ نے ٹوٹل پورا کرنا ہے اس لحاظ سے اگر آپ کی طہارت نہیں ہے پاکیز کی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ آپ کی تو طہارت ہی مکمل نہیں ہے حضور نے فرمایا جو کامل طریقے سے وضو کرے گا غفیر اللہو اس کے گناہ ماف کر دیے ما بین ال وضو این دو وضو کے درمیان جتنے بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو مٹا دے گا وضو کر لینے کے بعد جس نے کامل وضو کیا دو رکت نماز نفل ادا کر لی اب ان کا ذرا مقام دیکھئے حضرت بلال اپشی حضور کے معزن بھی تھے میراج صاحب اپشی پر حضور نے فرمایا بلال کو بلائی جائے حضرت بلال تشریف لائے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کون سا ایسا عمل کرتے ہو میں نے میراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آوازوں کو سنائے حضرت بلال ارز کرنے لگے حضور اور تو میرے پلے اتنا کوئی بڑا عامال نہیں ہیں میرے پلے لیکن کملی والے آقا جب میں وضو کر لیتا ہوں میں دو رکت نماز نفل ادا کرتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ان دو نوافل کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مقام دیا ہے کہ تم زمین پر چلتے ہو تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی جاتی ہے حضور نے فرمایا جس کسی نے وضو کیا خوب اچھی طریقے سے وضو کیا پھر دو رکت نماز نفل ادا کیا وضو کرنے کے بعد فرمایا وجبت لہ الجنہ اس شخص پر جنت کو واجب کر دیا جاتا ہے یہ سند یہاں بیٹھا میں نہیں دے رہا کہ جنت مل جائے گی کسی مفتی نے نہیں دی کسی محدث نے نہیں دی بلکہ یہ سند شعر اسلام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دی ہے اور حضور جو جملے کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بولتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے حضور وہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں عمل کتنا ہے وضو کیا دو رکت نماز نفل پڑے وجبت لہ الجنہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کر دیا حضرت عثمان بن افان کہتے ہیں انہوں نے ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن افان کو دیکھا گیا وضو کیا اس طرح ہر ہر عزو کو تین تین مرتبہ وہ دھوتے چلے گئے پھر تین مرتبہ جب آپ نے ساری چیزوں کو دھونے کے بعد حضرت عثمان نے گھنی فرمانے لگے کہ میں نے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے انہوں نے بھی اسی طرح ہی وضو کیا اور حضور نے فرمایا جس نے میرے طریقے پر وضو کیا حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اسی طرح حضور نے وضو کیا اور فرمایا جس نے میرے طریقے پر وضو کیا اور دو رکت نماز نفل پڑے لیکن ان نوافل میں شرط یہ ہے کہ کسی قسم کا وسوسہ ذہن میں نہ ہو جو پڑے گا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے ابو دردہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا جس نے وضو کیا خوب اچھی طریقے سے ہر ہر عز کو دویا پھر اس نے دو یا چار رکت نوافل پڑے سمستغفراللہ وفرالہو پھر اللہ تعالی سے مغفرت مانگے گا نا وہ دعا میں تو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول کر کے اس کی بخش فرما دے گا تو سامین و ناظرین چھوٹے چھوٹے عامال یعنی چھوٹے سے مراد یہ ہے کہ ان میں وقت بہت کام لگتا ہے اللہ کے آئین کا بہت بڑا مقام ہے تو دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا انل بلاہ المبین